اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے شہباز حکومت نئے مشکل میں عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے بیرونیس آزش کا حصہ بننے والوں کا زوال شروع کپتان کو ماننے کے پلاننگ کرنے والے بھی اہات ملنے پر مجبور ہواوں کا رخ یقصر تبدیل کپتان نے آخری لمحے پر شہباز شریف کو نیا سرپرائز دے دیا کپتان کے حکومت کا تختہ الٹانے والے مو چھپانے پر مجبور ملتان کا بہت بڑا جلسہ تھا ہی لیکن حالیہ امران خان کے جلسوں کی جو ویوز آ رہی تھی لیکن حالیہ امران خان کے جلسوں کی جو ویوز آ رہی تھی ہی ان تمام جلسوں سے بڑا اور چارج والا جلسہ تھا آج صحتحال یہ تھی کہ اب کل ہم لانگ مارچ شروع کیا اصل میں امران خان کا پلان تھا کہ بائیس کو ان کا لانگ مارچ کا اعلان تھا اور بائیس کو چونکہ اتوار تھی اور چھٹی تو زیادہ چارج والا کراؤڈ آنا تھا لیکن امران خان نے بڑا زبدست پتہ کھیلا اس پتے کی پیچھے تھا وہ سوفٹ پیغام جو انہیں پہنچایا امران خان نے جو پلان کیا ہے کہ وہ پچیس سے انتیس مئی کے درمیان لانگ مارچ کریں گے کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ کریں گے دیکھیں جتنی تمام باتیں کی ہیں اس کے پیچھے گیم کوئی اور ہے وہ سمجھ نہ ہے یہ سارا کچھ فائنل ہو چکا تھا کہ ہم کب نکلیں گے کہاں پہنچیں گے امران خان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ابھی اعلان نہ کریں غالباً اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں یہ پیغام آیا ہے اور امران خان نے اس پیغام کے وجہ سے ایک ہفتہ اپنا مارچ روک دیا ہے اور غالباً اس ایک ہفتے میں اسمبلیاں ٹوٹنے کا اعلان ہونے والا ہے نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دو ریاستی ادارے نہیں چاہتے کہ عوام سڑکوں پر نہ نکلے اس پر تصادم سے بھرا معاملہ ہوگا آج ایجنسیوں سے تریٹ جاری کیا ہے اور جو امران خان کی سیکیورٹی پر پاکستان کی دلیر فوج کی ایس ایس جی کمانڈوز تائینات ہوئے ہیں انہیں بھی پیغام دیا گیا ہے کہ غیر صوری لوگوں کو دور رکھا جائے ان کے کھانے پینے کو چیک کیا جائے ان کے قریب کوئی شخص نہ آئے کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے لیے پوری سیکیورٹی کی جا رہی ہے اس سادس احتحال میں کوئی بھی رسک نہیں لیا جا سکتا امران خان نے کہا ہے کہ بلٹ پروف شیشے کو لگاؤ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی کیر نہیں کرتے مگر یہ امران خان کی غلط بات ہے دیکھیں اپنی سیکیورٹی کو دیکھنا ہوگا اب امران خان کو پیغام دیا گیا ہے کہ اساملیاں توڑنی خبریں آ رہی ہیں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ نیب کا چیرمن لگا دیں اس کے بعد اصلاحات کریں اور ایک ہفتے کے اندر اساملیاں توڑ دیں یہ پلان چل رہا ہے جس کو نہ تو کوئی کوٹ نہیں مانے گی ظاہر سے بات ہے کہ عدالتیں بھی نہیں مانے گی پرٹیشن دائر ہوگی وہ کل ادم ہو جائے گا یہ پلان کریں گے کہ الیکٹونک ووٹنگ مشین ختم کر دیں دیکھیں امران خان کو ایک سافٹ میسج دیا گیا جہاں سے میسج آنا تھا وہیں سے آیا ہے انہوں نے اصل میں پیغام دیا ہے کہ پچیس سے انتیس تک میں ویٹ کرتا ہوں آپ اساملیاں تحلیل کر دیں تاکہ یہ لانگ مارچ ہے پتہ نہیں کہ کیا کچھ بدلنے والا ہے آپ اساملیاں توڑنے کا اعلان کر دیں اس کے بعد سو اتحال سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ امران خان کو پیغام دیا گیا تھا اسی پروگرام کے تحت وہ اپنے شیڈیول ایک ہفتہ آگے لے کر گئے ہیں اس وقت امران خان کو دو دن مزید مل جائیں تو کوئی بات نہیں آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں اس لئے امران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ انتیس تاریخ تک کا وقت دے دیا ہے اصل میں پہلے فیصلہ کچھ یہ تھا کہ جون میں بجٹ آئے گا وہ اپروو ہوگا اس کے بعد الیکشن کا انعقاد ہوگا امران خان کلیر میسج دے چکے ہیں یہ فراد کو روکا جا سکے انہوں نے صاحب صاحب بتایا ہے کہ مجھے نکال کر مجھے الیکشن میں آنے ہی نہیں دینا وہ سارا ختم ہو گیا دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا یہ جتنے فیصل نظر آ رہے ہیں ان کو موڈ عوام کا پتہ چل گیا اب یہ سوتحال ہے کہ امران خان نے اپنی ڈیٹ بدلی اور دیکھئے امران خان جتنی مرضی دفعہ بات کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے امران خان کے تعلقات خراب ہیں ہم ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ چینل کھلا رہتا ہے اور گفتگو جاری رہتی ہے اب امران خان کو پیغام ملا ہے کہ آپ نے لچک کا مظاہرہ کرنا ہے ہم اس معاملے کو سمیٹنے جا رہے ہیں چیزیں سمیٹی جانے والی ہیں لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے غالباً ایسے سوتحال بھی ہو سکتی ہے کہ شباز شریف آ کر اعلان کر دے کہ فلان تاریخ کو اسمبلیاں توڑ دیں گے آ جائے کہ فلان تاریخ کو انتخابات ہوں گے دیکھیں شاہ محمود قریشی بڑے سیاستدان ہیں انہوں نے آخری جلسہ ملتان میں رکھوایا ہے ان کی کیمپین اب نہ ہوتی تو پوری کی پوری سیٹیں نکال لینی تھی وہ بہت اچھی طرح کھیل رہے ہیں اپنی سیٹیں نکالنی ہیں اس و جتنی زیادہ سیٹیں ہوں گی آپ اتنی ہی بہتر طریقے سے جیت پائیں گے اور کچھ چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھ کر شاہ محمود کی پروفارمنس کافی بہتر رہی ہے انہوں نے عمران خان کو روکا تھا کہ آپ نے صدارتی نظام کی طرف نہیں جانا ان کا کافی اچھا طریقہ کار ہے شہباز شریف یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح گرنٹی مل جائے ڈیڑھ سال کیے اور ان کی یہ گرنٹی نہیں ملے انہوں نے رینجروں کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا عمران خان کے خلاف اس کے بعد تصادم ہو تو ہم پر نام نہ آئے ریاستی ادارے اس کے ذمہ داری لیں نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہو اور اپنی ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم نے یہ حکومت نہیں کرنی آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے مگر آج جو فیصلہ آیا ہے اب حکومت چاہ رہی ہے کہ نواز شریف مریم سے اعلان ہو چکا ہے کہ آپ اساملیاں توڑ دیں اب صرف چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں ایک ڈیٹ افتے کے اندر انتخابات کی تاریخ بتائی جانے والی ہے یہ بلکل اس طرح ہے کہ امنان خان جب سڑکوں پر آئے تھے تو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ عدالت میں آ جائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور جو بھی پاناما پیپرز میں شامل ہوگا اس کو سزا دیں گے اس کے بعد ایسا ہی ہوا جو بھی ذمہ دار تھا پاناما پیپرز کا اس سے سزا ملی دوستو جاتا چاہتے آپ کو بتا دیں کہ شہباز حکومت کپتان اور عوامی انقلاب کے سامنے نہیں ٹکنے والی اس حکومت کا جانا تو تیہ ہو چکا ہے اور اب یہ آج جاتے ہیں کل یہ اگلے بہتر گھنٹوں میں پتا چل جائے گا کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب جو حضرداری کے کہنے پر اچکن پیننے میں تھوڑی جلدی کر گئے جہاں عوام ان کے اخلاف ہی ہے وہیں پر وہ مانے یا نہ مانے مگر ان کی اپنی جماعت بھی ان پر پیشڈ ڈال رہی ہے کہ ہمیں کسی کے کہنے پر اپنا موں کالا نہیں کروانا اور جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اقتدار چھوڑ کر نئی لیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے اور اگر ہمارا کوئی تحادی نہیں مانتا تو اسے صاف کہہ دیں کہ آئیں آپ پاکر وزیعظم کی کرسی پر براج من ہو کر عوام کا سامنا کریں ہم میں اتنی سرکت اب نہیں رہی ایسا ملتان میں رکھوایا ہے ان کی کیمپین اب نہ ہوتی تو پوری کی پوری سیٹیں نکال لینی تھی وہ بہت اچھی طرح کھیل رہے ہیں اپنی سیٹیں نکالنی ہیں اس وہ جتنی زیادہ سیٹیں ہوں گی آپ اتنی ہی بہتر طریقے سے جیت پائیں گے اور کچھ چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھ کر شاہ محمود کی پروفارمنس کافی بہتر رہی ہے انہوں نے عمران خان کو روکا تھا کہ آپ نے صدارتی نظام کی طرف نہیں جانا ان کا کافی اچھا طریقہ کار ہے شہباز شریف یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح گرنٹی مل جائے ڈیڑھ سال کی اور ان کی یہ گرنٹی نہیں ملے انہوں نے رینجر کو استعمال کرنے کے لئے کہا گیا عمران خان کے خلاف اس کے بعد تصادم ہو تو ہم پر نام نہ آئے ریاستہ ادارے اس کے ذمہ داری لیں نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہو اور اپنی ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم نے یہ حکومت نہیں کرنی آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے مگر آج جو فیصلہ آیا ہے اب حکومت چاہ رہی ہے کہ نواز شریف مریم سے اعلان ہو چکا ہے کہ آپ اساملیاں توڑ دیں اب صرف چیزیں فائنالائز ہو رہی ہیں ایک ڈیڑھ افتے کے اندر انتخابات کی تاریخ بتائی جانے والی ہے یہ بلکل اس طرح ہے کہ عمران خان جب سرکوں پر آئے تھے تو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ عدالت میں آ جائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور جو بھی پاناما پیپرز میں شامل ہوگا اس کو سزا دیں گے اس کے بعد ایسا ہی ہوا جو بھی ذمہ دار تھا پاناما پیپرز کا اس سے سزا ملی دوستو جاتا چاہتے آپ کو بتا دیں کہ شہباز حکومت کا فتان اور عوامی انقلاب کے سامنے نہیں ٹکنے والی اس حکومت کا جانا تو تیہ ہو چکا ہے اور اب یہ آج جاتے ہیں کل یہ اگلے بہتر گھنٹوں میں پتا چل جائے گا کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب جو حضرداری کے کہنے پر اچکن پیننے میں تھوڑی جلدی کر گئے جہاں عوام ان کے اخلاف ہی ہے وہیں پر وہ مانیں یا نہ مانیں مگر ان کی اپنی جماعت بھی ان پر پیشڑ ڈال رہی ہے کہ ہمیں کسی کے کہنے پر اپنا موں کالا نہیں کروانا اور جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اقدار چھوڑ کر نئی لیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے اور اگر ہمارا کوئی تحادی نہیں مانتا تو اسے صاف کہہ دیں کہ آئیں آپ آکر وزیعظم کی کرسی پر براجمنہ ہو کر عوام کا سامنا کریں ہم میں اتنی ساقت اب نہیں رہیں ناظر مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں